اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں تیلکہ سپورٹس اور یہ آپ تک ہم بڑی چیز پہنچا رہے ہیں کہ آئی سی سی کے چیرمین پندرہ سال بعد گریگ بارکلے اور ان کے ہمراہ چیف اگزیکٹیو آئی سی سی جیف ایلڈ رائز جو ہیں پاکستان پہنچے ہیں چیف اپریٹنگ افیسر نے ان کا استقبال کیا ہے سلمان نصیر نے لیکن یہ جو دورہ ہے بہت اہم ہے دھو روز کا اور اس میں یہ پاکستان کریگر بورڈ کے ہیڈکوارٹر میں موجود ہیں اب انہیں نجم سیٹی چیرمین مینکمنٹ کمیٹی کے پاس لے کر سایا جائے گا اور یہ چیز بتا رہی ہے کہ پاکستان کے موقف کی جیت ہو رہی ہے اور پاکستان نے جو ایک سٹانس لیا تھا کہ ایشیا کب کے میزبان ہم ہیں تو فیصلہ ہم کریں گے کہ ہم کہاں کھیلیں گے اور یہ دیکھیں چیرمین نجم سیٹی اس وقت جو ہے انہیں پاکستان کریگر بورڈ کے ہیڈکوارٹر کی بالکنی میں لے کر موجود ہیں جہاں سے انہیں کذافی سٹیڈیم کے حوالے سے بریفنگ دی جاری ہے لیکن اس بریفنگ کے پیچھے کہانی کچھ ہو رہا ہے اندر کی کہانی یہ ہے کہ پاکستان کریگر بورڈ جس طرح سے ڈٹ گیا تھا اپنے موقف پر اور اس موقف کی اب پاکستان کی جیت ہوتی نظر آ رہی ہے پاکستان نے کہا تھا کہ ایشیا کپ کیونکہ ہم مزبان ہیں تو بھارت نے جو روئی اکتیار کیا اس حوالے سے بھی ان دونوں عہدے دران کو بتایا جائے گا اور پاکستان کا جو ایکسٹانس ہے کہ ورلڈ کپ کے حوالے سے اگر ایشیا کپ میں بھارت نے اگر یہ روئی اکتیار کیا ہے تو ہم بھی انٹ کا جواب پتھر سے دیں گے اور پاکستان بھی اپنی مرضی سے فیصلہ کرے گا کیونکہ اگر وہ کھیلنے نہیں آئے تو ہم بھی کھیلنے نہیں جائیں گے ہائیبرڈ موڈل دیا گیا تھا کہ اپنے میچز جو ہیں ہم بھی انڈیا کو جس طرح آفر کر رہے ہیں کہ وہ کسی اور ملک میں کھیل لیں نیوٹرل وینیوں پہ کھیل لیں تو ورلڈ کپ میں ہم بھی اب نیوٹرل وینیوں پہ کھیلیں گے تو اس مدے کو حل کرنے کے لیے اب دونوں آئی سی سی کے بڑے عہدے دران پہنچے ہیں اور پاکستان کے گر بورڈ کے ہیڈ کوارٹر میں اس وقت موجود ہیں اور یہاں پر اب منانے کی کوشش کی جائے گی تاکہ جو شیڈول لی ہے آئی سی سی کے ورلڈ کپ کا وہ فائنل ہو سکے کیونکہ ایک بڑی جو ایک وجہ ہے کہ پاکستان کی گر بورڈ جو ہے وہ اس موقع پر ڈٹ گیا ہے کہ ہم کھیلیں گے تو اپنی مرضی سے کھیلیں گے تو یوں اب یہ یہاں پر پاکستان کے گر بورڈ کے حکام کو جو ہے منانے کی کوشش کی جائے گی کہ آئی سی سی کے شیڈول کے اندر جو ہے اور رکاورٹ جو ہے اس کو دور کیا جا سکے اور پاکستان کے گر بورڈ کو اتماد میں لیا جائے گا کہ جو پاکستان نے احمد آباد میں نہ کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے تو اس حوالے سے بھی پاکستان کے گر بورڈ کو منانے کی کوشش کی جائے گی کیونکہ آئی سی سی چاہتا ہے کہ وہ باری موٹی کمائی جو ہے وہ کرے بڑے سٹیڈیو میں میچ کروا کے اور پاکستان انڈیا کے میچز سے ہمیشہ وہ بڑا ریبنیو جنرلیٹ کرتا ہے تو اب پاکستان بھی ہمیں اس موقع پر کھڑا نظر آ رہا ہے تو اب اس پر مزید کیا پیش رفت ہوگی یہ بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے لیکن ابھی تک کی سب اپنے ٹیکے ہیں اور بھارت کے موقع کو لے کر پاکستان نے جس طرح سے اپنا موقع سامنے ڈٹ کے اس پر کھڑے رہے ہیں اب اس کے سامنے آئی سی سی بھی مجبور ہو گیا ہے کہ پاکستان کو منانے پاکستان کے گھر میں ان کے پاکستان کے کربورڈ کے ہیڈ کوارٹر میں پہنچ چکا